بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کی ہسٹری میں گولڈن ورٹس میں لکھا جائے گا کیونکہ آج انڈیا نے چاند پہ قدم رکھ دیا ہے انڈیا نے جو چندریان تری اپنا سپیس مشن شروع کیا تھا وہ کامیاب ہو گیا اس کی لینڈنگ ہو گئی ہے چاند کے اوپر ویسے یہ کوئی انپریزیرینٹڈ چیز نہیں تھی انڈیا سے پہلے تین ملک پہنچ چکے ہیں چاند کے اوپر مطلب ریشینز چائنیز اور امریکنز چیز چاند پہ پہلے پہنچ چکے ہیں انڈیا چوتھا ملک بنایا جو چاند پہ ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ یونیک اٹیمٹ تھی یہ جو انڈیا نے کیا یہ یونیک اٹیمٹ تھی کیونکہ انڈیا نے جو جگہ سلیکٹ کی چاند پہ لینڈ ہونے کی وہ تھا ساؤتھ پول چاند کا اور ساؤتھ پول پہ آج تک کوئی ملک نہیں پہنچ سکا چاند کا جو ساؤتھ پول ہے کوئی ملک وہاں نہیں پہنچ سکا اور وہ زیادہ اننون ہے مطلب اس کے بارے میں دنیا اتنا زیادہ جانتی نہیں کہ وہاں پر کیا ہے تو یہ جو وہاں پر پہنچے ہیں نا انڈیا اس حساب سے دنیا کے لیے بہتر ہے کیونکہ پتا چلے گا ریسرچرز کو کہ کس طرح کا واتاوران ہے وہاں پر اور کیا چیزیں ہیں وہاں پر یہ ان کو پتا چلے گا انڈیا کے اس سپیس مشن سے تو اس حوالے سے ایک یونیک مشن تھا بہت بڑی کامیابی انڈیا کو ملی ہے پہلا ملک ہے جو کے ساؤت پول پہ پہنچا ہے اب اس کے بینیفٹس کیا ہیں یہ جو انڈیا نے اتنا بڑا ہزاروں کروڑ روپے کا ایک پروجیکٹ شروع کیا تو اس کا بینیفٹ کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں انڈیا کا جو سپیس پروگرام ہے نا یہ یاد رکھئے گا یہ ہمیشہ سے لے کر بہت زیادہ خرچہ کرتے رہے ہیں سپیس پروگرام مینٹین کرنا کوئی عام بات نہیں ہوتی بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے اور انڈیا پیسہ خرچ کرتا بھی ہے ریسنٹلی انہوں نے خاص طور پر پچھلے آٹھ دس سال سے لے کر تو بہت زیادہ پیسہ وہاں پر خرچ کرنا شروع کیا ہوا ہے ڈیٹا دیکھ رہا تھا کوئی ساڑھے تین آزار کروڑ کا بجٹ ہوتا تھا تائسروں کا اب کوئی ساڑھے بارہ آزار کروڑ سے زیادہ کا بجٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے بہت زیادہ پیسہ لگاتا ہے اچھا یہ یاد رکھیں ساؤت پول پہ چائنہ بھی نہیں پہنچا کوئی نہیں پہنچا یہ پہلے ملک تھے نا لیکن اس کے علاوہ بھی ایک جگہ ایسی ہے سپیس میں جہاں پر انڈیا چائنہ کو بیٹ کر چکا ہے اور وہ جگہ یہ ہے کہ مارس کی سٹیڈی بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں سائنٹسٹ کیونکہ مارس کی یہ جو ٹیمپریچر ہے نا وہ اس طرح کا ہے کہ وہ لائف کو سپورٹ کر سکتا ہے ہمارے اس پورے سولر سسٹم کے اندر مارس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کو بسایا جا سکتا ہے اس پر سرچ بہت زیادہ ہوتی رہی ہے اور مارس میں ویسے اکسیجن بھی ہے لیکن یہ بات الگ ہے کہ وہ جو ہوا میں اکسیجن کا تناسب ہے وہ اتنا کم ہے کہ عام انسان وہاں پر سانس ٹھیک طرح سے نہیں لے سکتے ادروائز اس کی جو ایٹموسفیر ہے وہاں پر اکسیجن بھی ہے تو انڈیا جو تھا اٹواز ایشیان کنٹری جس کا سپیس کرافٹ مارس کے اوربٹ میں دوہزار چودہ میں غالباً پہنچا تھا پچھتر ملین ڈالر کا یہ پروجیکٹ تھا جو کہ انڈیا نے لیا تھا اور سیکسیس فل رہا چائنہ سے بھی پہلے ان کا سپیس کرافٹ مارس کے اوربٹ میں چکر لگاتا ہوا نظر آیا تھا تو دوہزار چودہ میں بھی انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا اور اب دوہزار تئیس میں بھی انڈیا نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے یہ یاد رکھیں کہ ملٹری مقاصد کے لیے جو اسپیس ٹیکنالوجی ہے وہ الگ ہوتی ہے اور یہ جو سیویلین مقاصد کے لیے ہوتی ہے یہ الگ ہوتی ہے اس کو الگ الگ آپ پروٹریٹ کریے گا یہ سیم چیزیں نہیں ہوتی ہیں چائنہ جو ایڈوانسمنٹس کر رہا ہے وہ ملٹری مقاصد کے لیے جو اسپیس ٹیکنالوجی اس کے اندر آپ کو وہ ایڈوانسمنٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس میں بھی کرتے ہیں سیویلین مقاصد کے لیے بھی لیکن ملٹری مقاصد کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مقابلہ ہمارے کا کے ساتھ ہے دونوں وہاں پر بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں سپیس ویپنز بنانے میں اور ان چیزوں کے اندر بھی لیکن جو انڈینز ہیں وہ سپیس میں ملٹری مقاصد کے لیے تو اتنا زیادہ پیسہ نہیں لگاتے سیوی لینڈ مقاصد کے لیے انڈیا بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا انڈیا کو جو ساؤت پول پہ لینڈنگ کیے انڈیا نے اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ کوئی عربوں سال ہو گئے بلینز آف یئرز ساؤت پول کے اوپر سورج کی روشنی نہیں پڑی چاند کا جو چاند کی بناوٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ اس کے ایک حصے کے اوپر سورج کی روشنی ہوتی ہے دوسرے حصے پہ نہیں ہوتی تو جس حصے پہ سورج کی روشنی ہوتی ہے ہمیشہ اسی کو ٹارگیٹ کر کے اسی پہ لینڈ کیا جاتا ہے لیکن انڈیا نے جو یہ مشن بھیجا ہے وہ اس حصے کے لیے بھیجا ہے جہاں پر سورج کی روشنی نہیں ہوتی اور سورج کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے وہ حصہ جمع ہوا ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پانی کی بھی ٹھیک تھا کوئنٹیٹی ہو سکتی ہے اور وہ جمع ہوا پانی ہوگا تو فیوچر میں یہ جو دوہزار تیس پینتیس میں امریکنز اور چائنیز اور ریشیانز اور یو اے ای یہ بہت بڑے پروجیکٹ سے شروع کرنے جا رہے ہیں کہ بھائی وہاں پر بیٹھ گئے ہم کوئی انفراسٹرکچر بنائیں گی جس میں انسانوں کو بسایا جا سکے اور پھر اسپیس ٹوریزم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں ریسرچ مقاصد کے لیے ہیومنز سے وہاں پر پرمنٹی بھیجنے کے لیے بھی تیاریاں دور و شور پہ جاری ہیں اور اگل آٹھ دس سال آپ دیکھے گا کہ سپیس ٹوریزم ایسے ہی ہوگا جیسے آپ ایشیا سے یورپ جا رہے ہیں اگوم نے اس طرح کی ٹریول ایجنسیاں بن جائیں گی جو کہ اس طرح کے پروجیکٹس آفر کر رہی ہوں گی لوگوں کو تو اس حساب سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے انسانوں کے لیے تو انڈیا کا یہ جو مشان ہے تو انڈیا کے لیے تو اچھا ہے ہی لیکن باقی جو گلوبل کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی یہ ہیلپ فل ہوگا جو انڈیا وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کرے گا کہ وہاں کیا کیا ہے وہاں پر جو اگر پانی ہے وہاں پر برفانی برف کی شکل میں تو وہ کس سے کوالٹی کا ہے اور کیا وہ سپورٹ کر سکتا ہے ہیومن کنزمشن کوئی نہیں کر سکتا انومان یہی لگایا جاتا ہے کہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ بھی وہاں پر ریئر ارس منرلز بھی ہوں گے تو اس حساب سے بھی یہ بھی تھیوریز آ رہی ہیں کہ اسپیس مائننگ کی جائے وہاں پر مون کے اندر جا کر اور وہاں پر ریئر ارس منرلز وہاں سے اٹھا کے یہاں لے کر آیا جائے زمین پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو انڈیا کا یہ جو پروجیکٹ ہے یقینی طور پر یہاں سے جو انفارمیشن حاصل ہوگی گلوبل کمیونٹی کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے اچھا امریکنز کے لیے بھی پرٹیکلرلی چندریان تھری کی جو سکسیسول لینڈنگ تھی یہ امپورٹنٹ تھی کیونکہ انڈیا نے سائن کیا ہوا ہے ارٹیمیس اکارڈ یہ جو اکارڈ ہے یہ اصل میں گلوبل لیول کا ہے اور اس میں انفارمیشن کی شیئرنگ اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو امریکنز انڈیا سے یہ سارے جو اس کے اندر ہیں تو ایک ہسٹوریکل ڈے اور یہ نہ صرف انڈیا کے لیے بلکہ پورے ایشیا کے لیے اور پورے جو سائنس کمیونٹی ہے دنیا بھر میں ان کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے تو سرٹینلی جو انڈین سائنٹسٹس ہیں وہ مبارک بات دیزار کرتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں گے مودی صاحب کا تھوڑا آپ کو زیادہ نظر آئے گا وہ اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے لیکن اس میں کسی سیاستدان کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے یہ انڈین جو سائنٹسٹس ہیں جو بڑے زبردست قسم کے ہیں یہ جو سپیس سائنٹسٹس ہیں ان کے زبردست اس قسم کے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ساری کی ساری ان کی محنت ہے اور آج ان کو اس محنت کا پھل ملایا